السلام علیکم گوڈ مارننگ تو آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع اللہ کے پاک نام سے تو ابھی میں جا رہا ہوں اس دن تو میں لیپٹاپ ٹھیک کرانے لے کی گیا تھا لیکن سنڈے تھا گولاجی پلازہ بند تھا تو آج پھر میں اس لیپٹاپ کو لے کے جاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ آج وہ ٹھیک ہو پاتا ہے کیونکہ وہ اس کا جو بٹن ہے وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے اس کی وجہ سے مجھ سے کام صحیح سے نہیں ہو پاتا تو جلدی سے گاڑی سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں جلدی سے اس کا یہ ہٹا لو اور اس کو تھوڑی دیر سٹارٹ چھوڑیں گے تو پھر چلتے ہیں یہ رہی جناب تو گاڑی سے کپڑا ہٹا لیا ہے اب کرتے ہیں اللہ کا پاک نام سے گاڑی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی ہو گئی ہے سٹارٹ اور گاڑی کو تھوڑی دیر چھوڑیں گے تاکہ تھوڑی رننگ میں آ جائے پھر چلتے ہیں اچھا میرے اندر ایک بات ہے گاڑی میں ہمیشہ ساف رکھتا ہوں مطلب کچھ بھی ہو گاڑی میری کبھی ہلکی سے بھی گندی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہمیشہ چمکتی ہوئی گاڑی مجھے پسند ہے چاہیے جتنی بار گندی ہوگی میں اس کو اتنی بار دلاؤں گا اور اتنی بار اس کو واش کروا کے پالش کرا کے پھر کھڑی کروں گا مطلب گندی گاڑی میں نے کبھی کھڑی نہیں کی موسیقا موسیقی میں گلاجی پلازے میں پہنچا ہوں آپ میرے پیچھے گلاجی پلازا دکھاتا ہوں یہ رہا گلاجی پلازا اصل کے اندر یہ سارے لیپ ٹپس کی شاپس ہیں یہاں پہ سارے ریپیرنگ میک بوپ نارمل لیپ ٹپس تمام لیپ ٹپس وہ جہاں پہ آویلیبل ہیں اگر کسی نے کوئی ریپیرنگ کرانی ہو یا کسی بھی قسم کی کی بورڈ بغیرہ کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ یہاں سیسلی مل جاتی ہے میں پہ اپنا میک بوک لے کیا ہوں اس شاپ پہ ہاں تھوڑا اندر یہاں پہ وہ یہ سامنے والی شاپ ہے یہاں پہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں میرے لیپ ٹپ کو تو اس پہ لگے گا ایک گھنٹہ لگے گا اصل کے اندر وہ جو میک بوک ہے اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا ایک بٹن بھی کام چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو پورا کی بورڈ چینج کرنا پڑتا ہے اس کے اندر ایک بٹن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ابھی وہ اس کے لئے ہم پورا کی بورڈ اس کو چینج کریں گے اور دوسری بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ لیپ ٹپ کے ریٹس میں بہت فرک ہے جو میں نے اسلام آباد سے خریدا تھا جو لیپ ٹپ میں نے پنڈی کی مارکیٹ سے خریدا دوبائی پلازے سے وہاں کے ریٹ میں اور یہاں کے ریٹ میں تقریباً تس ہزار روپے کا فرک ہے ٹین تھاؤزن مطلب کافی بڑا ڈیفرنس ہے وہی لیپ ٹپ بلکہ اس سے دو سال دو ہزار پندرہ کا اور یہاں پہ دو ہزار سترہ کا اس ریٹ میں مل رہا ہے مطلب اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے ریٹ میرے خیال سے اگر کوئی لیپ ٹپ لینا چاہتا ہے تو وہ پشاور میں گلاجی پلازے سے لے یہاں کا ریٹ بہت مناسب ہے ایس کمپیر ٹو پنڈی یا کسی بھی اور سٹی سے اور کافی اچھے ریزنیبل پرائس میں مل رہا ہے تو ابھی بس میرا لیپ ٹپ سیٹ ہو تو پھر یہاں سے نکلتے ہیں میں نے اس کے لیے باقی کور وغیرہ لگایا کی بورڈ کا پروٹیکٹر لیا تو وہ بھی کافی ریزنیبل پرائس میں مجھے مل گیا اچھا تو میرے لیے کی بورڈ تو آگیا آپ کو لیکن کرتا ہوں کی بورڈ اصل اندر یہ وہ فل کی بورڈ ہی لے کے آگئے ہیں میرے لیے اور اس کو پورا کا پورا پینل چینج ہوگا وہ جسٹ کی بورڈ نہیں چینج کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صرف کی بورڈ چینج کرتا ہوں تو کل کو اس کی فٹنگ میں مسئلہ آسکتا ہے تو آپ اس طرح کریں آپ پورا پینل لگوا لیں تو یہ پورا کا پورا پینل ایز ایس سیکنڈ ہے کسی لیپ ٹاپ سے اترا ہوا تو یہ اس کو لگ جائے گا ایز ایس ایسا دکھتا ہے تو یہ ابھی فٹنگ کر کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو مطلب جنمن کام ہو گیا پورا ریل دوسرے میک بک ایر کا فل بارڈی نیچے والی کی بورڈ والی وہ پورا کا پورا پینل فٹ کر دیں گے دیکھتے ہیں یہ فٹ کر کے پھر نکلتے ہیں پھر آپ سے بات کریں جناب تو لیپ ٹاپ تو ٹھیک ہو گیا اور میں واپس آگیا ہوں لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے گاڑی جو ہے نا وہ تھوڑی ہٹ ہو گئی ہے گاڑی کا ایک دروازہ جو ہے وہ سکرائچ ہو گیا ہے اب وہ کیسے سکرائچ ہو گیا ہے وہ ایک لمبی کانی ہے آپ کو اوپر جا کے بتاتا ہوں گھر جا کے نا تو تب تک آپ نہ جو سکرائچز آئے ہیں گاڑی کی پر وہ دیکھیں میرے تو گاڑی پہ نہیں آئے میرے دل پہ آئے ہیں کافی گہرے سکرائچز ہیں ظاہری بات ہے جب آپ کو بلکل برینڈ نیو چیز لیتے اور اس کو چھوٹ لگتی ہے تو وہ سیدھا ادھر لگتی ہے تو آپ کو سکرائچ دیکھیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ لگے کیسے ہیں جی جناب تو میں آگے ہوں ہاں پیس اپنے روم میں تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ گاڑی کیسے لگی گاڑی اصل کے اندر ہوا یہ کہ گاڑی کھڑی تھی پارکنگ میں وہاں پہ جو چوکی دار تھے جو اس پارکنگ والے تھے وہ بابا جی تھے اب بابا جی کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی گاڑی یہاں سے نہیں نکلے گی آپ ایسا کریں یہ دوسری گاڑی پیچھے سے ہٹائیں تو میں گاڑی نکال لوں بابا جی کہتے ہیں نہیں جی آپ آئیں فل کانفیڈنس میں میں نے کہا یار نہیں نکلے گی مجھے کہتے ہیں آئے ہیں میں نے گاڑی ریورس کی تو جگہ کافی تانگ تھی تو وہاں پہ مجھے لگا کہ گاڑی ہلکی سی لگی ہے تو میں نے گاڑی آگے کر کے کھڑی کر دی جب گاڑی کھڑی کر دی اب میں گاڑی سترہ گاڑی کو دیکھا تو گاڑی دروازہ سکرائچ فل اب بابا جی کو میں نے بلایا میں نے کہا بابا جی ادھر آئیں ذرا یہ دیکھیں اب بابا جی دیکھ کے چہرے پہ سمائل اور آنکھوں میں نادامات چپ کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یار اب کیا کریں بابا جی میں نے خیر تو خیر انہیں تو میں نے کچھ نہیں کہا پھر وہاں سے نکل آیا تو یہ ساری کہانی ہے اسکرائچ آپ نے دیکھ لیا گاڑی پہ اس کے بعد میرا تو میٹر آؤٹ تھا میں بس سیدھا گھر آیا خیر لپٹاپ ٹھیک ہو گیا لپٹاپ میں آپ کو دکھاتا ہوں لپٹاپ پرفیکٹ کام کر رہا ہے تو آج کے لیے جو آپ لوگوں کے جو ایک کام کی بات ہے جو شیئر کرنی چاہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ گاڑی پہ کانفیڈنٹ نہ ہوں کہ یار یہاں سے آپ کا دل نہیں مان رہا کہ یار گاڑی یہاں سے نہیں نکلے گی تو کسی کی باتوں میں مات ہیں چاہے کوئی کچھ بھی بول رہا ہے جب تک آپ مطمئن نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں نکلتی تو نہیں نکلتی میں نے تو یہ مسٹیک کیا آپ لوگ نہ کیجئے گا اگر اپنی گاڑی سے پیار کرتے ہیں اچھا جناب تو یہ رہا لپٹاپ لپٹاپ تو ہو گیا اس کا کیبورڈ اس کو میں نے یہ کور بھی لگا دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو کافی شائنی لکا رہی ہے یہ ایپل کا لوگو ہے اسی پیسی کے تو سارے پیسے ہیں تو یہ تو ہو گیا فٹ لیکن آج کی جو دوسری کام کی بات شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لپٹاپ کے کام کر رہے ہو تو کوئی بھی لیکوڈ چیز اپنے پاس مت رکھیں یا مت پییں لپٹاپ کے قریب چائے ہو کافی ہو کوئی بھی لیکوڈ چیز ہو تو لپٹاپ سے دور رہ کے تھوڑا اٹھ کے خیر ہے تھوڑی محنت کر لیں یا پھر لپٹاپ کو سائیڈ پر رکھ دیں لیکن اگر آپ لپٹاپ کے پاس کام کر رہے ہیں تو کوئی بھی لیکوڈ چیز مت استعمال کریں کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جس کی وجہ سے اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے اب اس کا کی بورڈ ایک کاوہ جو ہے مجھے چھ ہزار کا پڑا اس کا کی بورڈ چھ ہزار روپے کا فل کی بورڈ چینج ہوا کیونکہ اس کا ایک بٹن جب کام چھوڑ دے تو فل کی بورڈ چینج ہوتا ہے تو یہی آج کا ولوگ یہی تک ہے اصل کے اندر میرے ولوگز کے اندر آپ کو انفرمیٹیو چیزیں ملیں گی ریل لائف سے ریلیٹیڈ جیسے کہ آج میں نے آپ کو گاڑی حساب سے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نہیں چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ نہ کچھ انفرمیٹیو چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لائف میں ہو رہی ہو اور کم ولوگز ہوں گے کم کانٹنٹ ہوگا لیکن انفرمیٹیو ہوگا کام کا ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ولوگ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کیا میں نے ٹائم ویسٹ کر دیا تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ولوگ کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ